ہلو جی چھو یہ جانگلوس کا نومہ باپ پڑھیں گے یہ لائٹ بھی ایسی ہورر فلموں گیسی ہوئی ہے یہاں پہ but that's okay the idea was کہ میں یہاں انسٹاگرام پہ پڑھوں اور فیس بک پہ پوسٹ ہو جائے I don't know how it works I've tried very hard دو تین دفعہ میں نے try کیا but I'm sure کہ اس کا کوئی حل نکالی لیں گے so yes now what was happening کہ کیا کہیں آج جو سارے دن ہوتا رہا ہے خیر میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں میرے پاس ہی ٹی وی ہے but اس میں کوئی چینلز کی کنیکشنز نہیں ہیں I really don't like it پچھلے کوئی پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہوں گے میں نے کوئی ٹی وی کرنا کوئی پروگرام دیکھا میں کوئی ڈراما دیکھا ہے but that's besides the point the point is کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری یہ کہانی ہے جانگلوس میں نے اگر if you watch my first video تو اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ اگر کوئی آج کے حالات سمجھنا چاہتا ہے تو وہ جانگلوس پڑھ لے یہ 1950s میں لکھا گیا تھا یہ novel اور سبرنگ ڈیجسٹ میں شائع ہوتا تھا پی ٹی وی کا ڈراما چلا تھا جو کہ وہاں آکے بند ہو گیا تھا جہاں پہ اب میں پہنچا ہوں تو اب تو یہ ہے کہ جی اب تو اتنا کچھ ہو گیا ہے کچھ بھی بند نہیں ہوتا تو ہمارا ہم پہ کیا با بند گئی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس سے پیچھے کی کہانی اگر آپ نے دیکھتی ہو تو پھر وہ میرے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھ لی تھی جا کے مرکمہ میں 23-24 قسطیں پہلے پڑھی ہیں تو this is up to page 274 now this is 275 اور نوہ باب ہے یہ اس کا جانگلوس کا شروع کرتے ہیں یہاں سے راستہ ایک پبی کے پاس جا کر ختم ہو گیا اب لالی کے سامنے پبی کی صورت میں اونچا اور اُبھرا ہوا ناہموار میدان تھا لالی آہستہ آہستہ پبی پہ چڑھنا لگا اوپر پہنچا میدان اُبور کیا نیچے آیا تو پختہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی اور بالکل ویران تھی سڑک کے دونوں جانب کہیں کہیں گھنے درخت تھے درختوں کے پیچھے نشیب میں جھنگر تھا جھنگر جھنگلی پودوں اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا لالی سڑک پہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا اس نے مشکل سے چند فرلانگ کا راستہ تیہ کیا تھا کہ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک کار نظر آئی اسے دیکھتے ہی وہ تھٹکا کار کے آس پاس کوئی نہیں تھا ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا مگر وہ لوٹ کر جاتا بھی کہا لگ بھگ دو منٹ تک وہ گمسم کھڑا رہا کار کوئی سو گز کے فاصلے پر بلکل اس کے سامنے کھڑی تھی مگر اس جگہ گہری خاموشی چھوئی تھی سڑک کے نشیب میں بکری ہوئی جنگلی جھاڑیاں تاروں کی مددم روشنی میں سائیوں کی مانند دھنڈلی نظر آ رہی لالی نے حمد سے کام دیا اور کار کے سمت بڑھنے لگا کار جس قدر قریب آئے کار جس قدر قریب آتی گئی اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوتی گئی لالی چاہتا تھا کہ کار کے سامنے رکے بغیر تیزی سے آگے نکل جائے وہ رفتہ رفتہ کار سے نزدیک ہوتا گیا جب کار کا فاصلہ چند قدم رہ گیا تو کار کے اندر سے آواز آئی اے پھر جاؤ ساتھ ہی ایک شخص دروازہ کھل کر بارہ آ گیا لالی اسے دیکھ کر بھی نہیں رکا اس نے چاہا کہ لپک کے نشیب میں ہوتا جائے اور جھاڑیوں کی آر میں چھپتا ہوا کسی طرف نکل جائے لیکن اس نے رفتار تیز ہی کی کہ وہ شخص جھپاک سین اس کے سامنے آ گیا بات تو سنو لالی نے بے رکی سے کہا کی گالے جی اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو غور سے دیکھا اور ایک ہی نظر میں اندادہ لگا لیا کہ وہ اسے آسانی سے زیر کر سکتا ہے اس کا قد لالی کے برابر تھا چریرہ جسم اجلی سفید کمیز اور پتلون آنکھوں پہ چشمہ سر پہ گھنے بال داڑی مون ساف صورت اور شکل اور وضع کتا سے وہ کھاتا پیتا مقول آدمی لگتا تھا اس نے لالی کو اپنی جانب بھوٹتے دیکھا تو مسکر آکے مخاطب ہوا یار اس قدر ناراض کیوں ہو رہے ہو لالی پھر بھی نہ پکلا اکھڑپن سے گویا ہوا کہو کیا کہنا چاہتے ہو وہ شخص اور کھل کر مسکر آیا بے تکلیفی سے بولا کیا بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہو بات کیا ہے لالی نے اس دخواہ بھی بے رخی کا مظاہرہ کیا خاموخا کی باتیں نہ کرو مطلب بتاؤ فٹا فٹ کیا چاہتے ہو تم چانا وانا کیا ہے یار تھوڑی سی تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ نرم لہجے میں بولا ذرا گاڑی کو دھکا لگا دو اس نے جیب سے پانچ روپے کا نوٹ نکالا لو یہ رکھ لو لالی نے صاف انکار کر دیا نہیں جی نہ دھکا شکا نہیں لگا ہوں گا مجھے جلدی ہے اس شخص نے جیب سے ایک اور نوٹ نکالا لو اب تم آن جاؤ سو روپے دوگے سو روپے دوگے تب بھی تمہاری گھڑی کو دھکا نہیں لگا ہوں گا لالی نے تیکھے لہجے مردہ صاحب بات یہ ہے جی میں اس وقت رکھ نہیں سکتا یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر لالی کا بازو تھام لیا یار ایسی بھی کیا بے مربتی آدمی سے آدمی کا کام پڑھتا ہے لالی نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا غصے سے تیوری پر بل ڈال کے بولا پرے ہٹ کے بات کر اس نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا کہہ دیا میں نہیں رکھ سکتا اہم ہی گلے پڑھا جا رہا ہے وہ شخص ڈھیٹ بن کے بولا یار گالیاں دے لو مذہر گاڑی کو دھکا لگا لو لالی کا سارا تن تنہ جاتا رہا ہے اس نے چاہا کہ غصہ آ جائے اور اس شخص سے پیچھا چھوڑ جائے لیکن اس نے اس سے کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا لالی چنگ لمحے خاموش کھڑا رہا پھر کسی قدر نرم لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی دیکھو جی نرازگی شرازگی کی گل نہیں میں تمہاری مدد ضرور کرتا پر مجھے بہت چھتی ہے کہاں جانا ہے تو میں نے جی سٹیشن جانا ہے لور کی گڑی پکڑنی ہے سٹیشن یہاں سے خاصی دور ہے تم پیدل تو صبح تک نہیں پہنچ سکتے وہ شخص سوچنے لگا چار بجنے والے ہیں ٹرین سوا چار بجے سٹیشن پہ پہنچے گی ایکسپریس ہے مشکل سے چل منٹ ٹھہرتی ہے تم اسے کیسے پکڑ سکتے ہو لالی اڑا نہیں جی میں سیدھا سٹیشن جاؤں گا اگر پہلی چھوڑ گئی تو دوسری سے چلا جاؤں گا دوسری گاڑی دوپیر کو جاتی ہے میں تمہیں اپنی کار سے سٹیشن پہنچا دوں گا اس نے نرم اور شکفتہ لہجے میں کہا اس وقت رات کو کام بٹکتے پھر ہو گئے اور ادھر سے تو کوئی راستہ اور ادھر سے تو کوئی راستہ سٹیشن جاتا بھی نہیں تمہیں ملتان روڈ جانا ہوگا لالی مخبصے میں پڑھ گیا کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے دریافت کیا تمہیں کتنی دور جانا ہے پانچ میل سمجھ لو پانچ میل لالی نے حیرت زدہ ہو کے کہا ہے اتنی دور تک تمہیں دھکا نہیں لگا سکتا دھکا لگاتے لگاتے اپنا فلیتن نکل جائے تم اکیلے نہیں ہو میں بھی تمہارے ساتھ دھکا لگاؤں گا لالی نے زبان سے کچھ نہیں کہا کار کے قریب گیا اس کا بانٹ چھوکے دیکھا اس پہ ہاتھ پھیٹتے ہو پوچھا کہ اسٹارٹ بھی نہیں ہو سکتی نہیں یار یہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی وہ تکے ہوئے لہجے میں بولا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اس کے چہرے پہ پریشانی پھیلوئی وہ چند لمحے خاموشی سے سر کے بال کریتا رہا پھر بڑھ بڑھانے کے انداز میں آہستہ آہستہ کہنے لگا سخت اماکت ہو گئے آج ایک جگہ کھانے پہ گیا تھا پھنس گیا رات زیادہ ہو گئی ڈرائیور کو پہلے ہی چھٹی دے دی تھی اس کی بیوی بیمار ہے حرامزادے نے یہ بھی نہیں بتایا کہ گاڑی میں پیٹرول کام ہے ورنہ راستے میں کسی پیٹرول ہم سے ڈلوا لیتا بس ہو گئی ہماکت اب اس کی صدا بگت رہا وہ کھل کھلا کے ہنسا یار میل بھر تو میں تکہ لگا یار میل بھر تو میں نے تکہ لگایا پھر اپنی حمد جواد دے گئی لالی بے تکلوفی سے بولا بیکار اس چکر میں پڑے مزے سے گڑی کے اندر سوتے صویرے کوئی نہ کوئی دھکا لگانے والے مل جاتا صویرے تو دھکا لگانے والے بہت مل جائیں گے دوسری گاڑی بھی آ سکتی ہے مگر مسئیبت یہ ہے کہ مجھے صبح چھ بجے کمیشنر صاحب کو چھوڑنے سٹیشن جانا ہے وہ ملتان جا رہے ہیں انہیں کچھ ضروری فائلیں دینی ہے جو میری گاڑی میں پڑی ہیں ورنہ گاڑی چھوڑ کر پیدل ہی چلا جاتا ہے لالی کسی قدر مروب ہو گیا پوچھنے لگا جی آپ ادھر کوئی افتر لگے گا یہ نہ پوچھو وہ ایک بار پھیرا سا تم سے پہلے بھی ایک راگیر ملا تھا مگر میں میں نے اس پہ روب جمانا چاہا اسے بتایا کہ میں کون ہوں میری بات سنتے ہی وہ بھاگا اور سڑک سے نشیب میں اتر کر جھاڑیوں میں گز گیا یہ بھی سراغ نہ ملا کہاں گیا کدر گیا اس نے قدر تعمل کیا مشکل یہ ہے کہ سڑک پہ نہ کوئی لاری چلتی ہے نہ ادھر سے ٹرک گزرتے ہیں یہ سڑک سیدھی میری کوٹھی تک جاتی ہے میں تو کہتا ہوں جی پیدل ہی چلے جاتے تو ٹھیک تھا بھئی مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں اس دفعہ وہ بھنا گیا لگا سکتے ہو تو گاڑی کو لگاؤ تک کا مجھے ہر حال میں صبح چھ بجے سے پہلے پہلے کوٹھی پہنچنا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے سٹیرنگ سمالا اور دوسرے سے کار آگے دکیلیں لگا لالی چندہ میں خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے ساتھ کار کو دھکا لگانے لگا چھوٹی مورس کار تھی نئی تھی اور ہلکی پھلکی بھی تھی سڑک ساف ستری تھی اور آگے ڈھلان بھی تھی لالی کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑا کچھ دیر تک دونوں دھکا لگا کے کار کو آگے بڑھاتے رہے لالی نے چلتے چلتے پوچھا آپ نے یہ نہیں بتایا جی آپ یہاں کیا لگے ہویا اس نے لالی کی جانت دیکھے بغیر بے نیازی سے کہا یار میں اس زلے کے ڈپٹی کمیشنر ہمدانی ہو لالی کے کان کھڑے ہو اس کے قدم رک گئے ہمدانی پہ رک گیا اس نے مڑ کے لالی پہ نظر ڈالی تم گھبرا کیوں گئے وہ آہستہ آہستہ ہاپتے ہوئے زیرے لب مسکرایا قتل کر کے بھی آئے ہو تو پروانہ کرو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ڈروں نہیں لگاؤ تک لالی نے دھکانی لگایا آہستہ سے بولا قتل شتل تو میں نے نہیں کیا بات کچھ اور ہے چوری کیے ڈاکہ ڈالا ہے عورت و عورت بھگائیے ہمدانی کھل کے مسکرانے لگا صاف صاف بتاؤ کیا بات لالی نے اس کے چاہتے ہوئے تھا صاف بات یہ ہے جی میں جیل سے بھاگا ہوا قیدی لالی میری گرفتاری پر دو ہزار انام بھی رکھا گیا ہے ہمدانی اسی بے نیازی سے بولا یا جیل سے تو قیدی بھاگتے رہتے ہیں تم نے ایسا کون سا سنگین ضرم کیا ہے وہ خاموش ہو گیا وہ چند لمحے سوچتا رہا ہے یاد آیا تمہارے معاملے میں وہ اپنے وزیرہ ذراعت کو زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس لئے تمہارے گرفتاری پر انام انام بھی رکھا گیا ہے پولیس بھی بھاگ دوڑ کر رہی ہے لیکن گبرانی کوئی بات نہیں ہے تم اس وقت میرے ساتھ ہو وہ تھٹا مار کے حسن یاد تم بالکل پریشان نہ ہو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈپٹی کمیشنر اپنے ذلے کا بادشاہ ہوتا ہے یہ تو مجھے پتا چل گیا جی کیا بڑے افسر ہو لالی نے قدر تعمل کیا میاں حیات محمد نے میاں حیات محمد نے بھی ایسے ہی بادہ کیا تھا وہ بھی بہت وڈے زمیدار ہیں اور انہوں نے تو جی ایسے چکر میں ڈال دیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں حیات محمد تو نہائیت واہیات آدمی ہیں بے گن اس کی البتہ بڑی آب و تاب کی عورت ہے وہ مسکرانے لگا ہی رہی کی طرح جگ مراتی ہے تم نے اسے دیکھا ہو کیا بات ہے جی ان کی میاں حیات محمد وٹو کی بیوی ناصرہ کے ذکر پر لالی نے بھی لذت محسوس کی چہک کر بولا میں نے تو جی انہیں ننگا بھی لے گا نہیں یاد ہمدانی حیرت سے اچھنے پر تو یہ تو بڑا چپا رستم نکلا یہ تو بہت انچی چیز ہے کہاں تکرگی تجھ سے اس نے توقف کیا یا سرسرس بتا سچی کہہ رہا ہوں لالی نے سینہ پھلا کر فقر سے کہا پچھلے سونواری کی تو بات ہے ہوا یہ کہ میاں حیات محمد نے اسے میں اس کی ساڑھی نوچ کر پھینک دی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلات تبوچ لیا وہ اپنی ننگی ننگی ٹانگیں الارہی تھی میں سوفے کی نیچے زمین پر پڑا تھا بلکل اس کے سامنے لالی نے گہری سانس پڑی میاں حیات تو اسے جان سے مار دیتا پر میں بیچ میں آ گیا اس نے مجھ پہ بھی ہاتھ چلایا بجی پھر تو میں بھی غصے میں آنے ہی تھا جھڑ میں نے اس کا گلہ پکڑ لیا اس نے بہت زور مارا بجی اپنے ہاتھ بھی لوئے کے ہیں میں نے دیوار سے اڑا کر ٹک ٹک جو اس کا سر ٹکرایا تو وہیں ڈھیر ہو گیا لیکھتے تو تم جاندار ہو ہمدانی نے لالی کا ایک بازو انگلیوں سے ٹھٹولا یہ تو بتاؤ اب میاں حیات محمد کی بیگم کہاں ہیں بعد مصبے کیا لگتی لالی نے اسی جوش و فروش سے بتایا میں نے اسے صاف نکالا میں اسے صاف نکالایا وہ اپنی بہن کے پاس لال ٹبے کی طرف گئی ہے خود ہی گڑی چلا رہی تھی تم تو بڑے کام کے آدمی لگتے آپ نے جی مجھ سے جو وعدہ کیا ہے مرد کا وعدہ ہے بلکل مرد کا وعدہ ہے ملاو اسی بات پہ ہمدانی نے ہاتھ بڑھا کر گرم جوشی سے لالی کا ہاتھ دبایا اور یہ بھی وعدہ رہا کہ میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا مگر آج دوپہر کو نہیں کل صبح پانچ بجے والی ٹرین پہ چلو اب لگاو دکھا پر میں نے تو قادر آباد سٹیشن جانا قادر آباد ہمدانی نے حیرت سے پوچھا وہ تو یہاں سے دور ہے تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں قادر آباد تو لاہر جاتے ہوئے راستے ہی میں آئے لاہر جاتے ہوئے راستے میں ہی پڑے گا اب تو جی میں اپنے بارے میں آپ کو صاف صاف بتائی چکا ہوں لالی نے ہج کے چاہتے ہوئے ہمدانی کو بتایا اب آپ سے کیا چھپانا وہاں میرا ساتھی رہیمداد انتظار کر رہا ہے مجھے اس کے پاس جا رہا ہے چلو تمہیں قادر آباد ہی پہنچا دوں گا اب تو خوش ہو لالی واقعی خوش ہو گیا چہک کر بولا یہ بات ہے جی تو آپ اندر بیٹھ جائیں میں کیلہ ہی تکھا لگاؤں گا آپ بالکل فکر نہ کریں پانج میل کا ہی تو رستہ ہے تم اپنی گھٹری تو اندر رکھ دو ہمدانی نے مسکرا کر لالی کے کندے سے گھٹری اتار کر کار کی پچھلی نشست پر ڈال دی اور خود اگلی نشست پر سٹیرنگ سمال کے بیٹھ گیا لالی اکیلا کار کو دھکا لگانے میں جھٹ گیا وہ بہت جوش میں تھا لالی کار کو دھکا دیتا ہوا آگے اور آگے بڑھتا گیا تین میل تک تین میل تک کار دھکیلتا ہوا لے گیا پھر بری طرح ہاں پھنے لگا ہمدانی نے کار ٹھہرا کے لالی کو ذرہ در سستانے کا موقع دیا لالی کار کا سہارا لے کر لمبی لمبی سانسے بھٹا تھا ہمدانی خاموش بیٹھا تھا پھر کچھ سوچ کر اس نے کہا یار تو ٹھیک ہے کہتا تھا گاڑی یہیں چھوڑتے ہیں دونوں پیدل چلتے ہیں لیکن تم فائلوں اور سرکاری کاغذات سے بھرا ہوا ٹرنک لاد کر چل سکو گے لالی نے مسکرہ کے جواب دیا اب تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا آپ کو جی کار میں بٹھا کر ہی تک لے جاؤں گا ہمدانی نے پشنی کا مشرقی افق پر ہلکا ہلکا اجالہ پھٹ میں لگاتا ستاروں کی چمک دمک مانگ پڑتی جا رہی تھی لالی نے تازہ دم ہو کر پھر دھکا لگانا شروع کر دیا دوسرے حلے میں وہ سستائے بغیر کار ہمدانی کی کوٹھی تک لے گیا کار ہمدانی کی کوٹھی تک لے گیا کوٹھی دور سے نظر آنے لگی تھی قریب پہنچ کر لالی نے صبح کی ہلکی ہلکی دودیا روشنی میں دودیا روشنی میں دیکھا کوٹھی کی بلندی پر قومی پرچم لگا تھا پھاٹک پہ مسلح پولیس کا پہرا تھا کار پر نظر پڑتے ہی دو پہرے دار بھاگتے ہوئے ہمدانی کار سے باہر آ گیا پہرے داروں نے اٹینشن ہو کر اسے کھٹا 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 کسیلوٹ کیا سیلوٹ کے ساتھ ہی وہ ہمدانی سے ایک دم ڈپٹی کمیشنر بھان گیا ہونٹوں سے مسکرہت غائب ہو گئی گردن اکڑ گئی چہرے پر حشونت آ گئی اس نے پہرے داروں کو بڑی راؤنت سے مقاتب کیا گاڑی کی ڈگی کھولو اس نے کار کی کنجی ایک پہرے دار کی جانے پچھال دی پہرے دار نے ایک کنجی سمالی اور ڈگی کھولی گا ذرا سی تاخیر ہوئی تو ڈپٹی کمیشنر زور سے چیخوا کیا کرتا ہے ڈگی نہیں کھلتی پہرے دار کے ہاتھ پاؤں کھولو ہے وہ بار بار کنجی گھماتا رہا مگر ڈگی نہ کھولی ڈپٹی کمیشنر نے دوسرے پہرے دار کو ڈانٹا تم کھڑے کیا دیکھ رہے ہو جاؤ اس کی مدد کرو دوسرا پہرے دار بھی لپکر ڈگی کے پاس پون گیا دونوں نے ڈگی کھولی اندر ایک سیاہ ٹرنک رکھا تھا خاصا وزنی بھی تھا دونوں پہرے داروں نے دونوں پہرے داروں نے ملکر سے نکالا ڈپٹی کمیشنر نے کہا میرے کاملے میں پہنچ جالا وہ آگے بڑھ گیا چلتے چلتے اس نے مر کر ان کی طرف دیکھا گاڑی گیریج میں کھڑی کر دو ڈرائیور آیا تو اس حرامزادے کو فوراً میرے سامنے پیش کرو ساتھ ہی اس نے انگلی سے لالی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا لالی گردن جھکا کر سکڑا سکڑایا ڈپٹی کمیشنر کے پیچھے چلیں چلیں یہی روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فیس بک پہ شیئر ہوگے کیسا لکھتا ہے اور جاری کریں گے ابھی اس کو بعد یہاں نہیں ختم ہوگی اس لیے کہ جو آگے ہونے والا نا وہ آپ یقین کریں آپ کے رنگتے کھڑے ہو جائیں گے آج کے حالات کے ساتھ بہت ریلیگنسی ملتے ہیں دلارہ